ہیلے ایوریون اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج تھوڑی سی امپورٹنٹ قسم کی بات ہونے والی ہے ہمارے چینل کے اوپر اور ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر کون سا بینک سب سے اچھا ہے منافع کے لحاظ سے پچھلے سالوں میں کون سا بینک اچھا رہا تھا دو ہزار بیس میں کون سا بینک سب سے اچھا رہے گا اور وہ کون سے بینک ہیں جو زیادہ منافع دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بڑیوں کو بھی لائک کریں سب سے پہلے تو دوستو میں آپ لوگوں کو ایک چیز امپورٹنٹ ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ بینک کا منافع دیپینڈ کن چیزوں پر کرتا ہے دوستو یہ دیپینڈ کرتا ہے سب سے امپورٹنٹ دو چیزوں پر اس کے ساتھ اتھا چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑی دو چیزیں ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی انویسمنٹ کتنی بڑی ہے آپ کتنا زیادہ پیسہ انویس کر رہے ہو یا کتنا کم پیسہ انویس کر رہے ہو یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے آپ کا منافع دیپینڈ کرنے میں دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں کہ جو منافع زیادہ کرنے یا کام کرنے کی چیز آتی ہے تو وہ آتی ہے کہ آپ کتنی دیر کے لیے بینک میں پیسہ رکھیں گے یہ بہت امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں کئی اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح میں اگر اس مہینے میرے پاس دس لاکھ رپے ہے اور میں بینک میں جا کر پیسے جمع کر دوں گا اور اگلے مینے میں نے یہ مجھے دو مہینوں تک پیسہ نہیں چاہیے میرا بیکار پڑا تو میں جمع کروا کے منافع لے لوں گا تو مجھے منافع لوگوں کے برابر مل جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے تو دوستے یہاں پر سیونگ کی بات کر رہے ہیں اب سیونگ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کا منافع کتنی دیر کے لیے بینک میں سٹیک کرے گا یعنی کہ آپ کی سوری انویسمنٹ کتنی دیر کے لیے سٹیک کرے گی اس کی اگلیسٹ آپ کو منافع ملے گا اور سیکنڈلی کہ آپ انویسٹ کتنی بڑی رقم کرنے جا رہے ہیں اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دو باتیں کہ منافع دے گا کون زیادہ یہ چیزیں تو اگر آپ پوری کر بھی لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دل فرد میں نے یہ دو سال کے لیے پیسے جمع کروانا ہے دو سال کے لیے کروا بھی کافی زیادہ پیسے رہا ہوں لیکن بینک کون سا چوز کروں دیکھیں پچھلے سالوں کے اندر تو یہاں پر یہ چیز تھی کہ سارے جو کمرشل بینک تھے ان کی نصپت نیشنل سیونگ ایک بہت ہی اچھا سیٹیفائیڈ اور زبردست قسم کا ادارہ رہا ہے جہاں پر کہ نیشنل سیونگ نے لوگ کو پڑے اچھے پروفٹ دیئے ہیں لیکن اس کے اندر ہوا کچھ یوں کہ دو ہزار انیس کے اندر کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے اور کچھ اندر انہی چینجز کی وجہ سے ہوا کچھ یوں کہ کئی اکاؤنٹس نیشنل سیونگ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہے چلو قومی بچھت میں بھی وہاں پر کئی طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کئی اکاؤنٹس کے منافعے بہت زیادہ کام کیے گئے ٹھیک ہے اور کئیوں کے منافعے بڑھائے بھی گئے یہ بھی ساتھی بات ہے لیکن اب اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اگر بات کریں تو سیونگ اکاؤنٹ اس کے اندر دو تین طرح کے ہیں اس کے اندر ڈسکیشن یہ کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ منافعہ کس کا ہے دیکھیں سب سے زیادہ منافعہ قومی بچھت کے اندر جو ملتا ہے وہ صرف ان کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ منافعہ ہے اور وہ بہبود ہے یعنی کہ بیوہ عورت کے اکاؤنٹ والا منافعہ ہوگا اس کے اندر سولہ سو روپے آپ سمجھ لیں ایک لاکھ کے گینسٹ دیا جاتا ہے پر منت کے حساب سے اب یہ سولہ سو کا مطلب تو بڑا زیادہ نظر آتا ہے دوسرے بینکنگ کے نسبت لیکن اس کے اندر سے کچھ کٹوٹی ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگاؤں اس کے اندر اگر آپ فائلر نہیں ہیں عام طور پر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو فائلر نہیں ہیں جو فائلر نہیں ہیں ان کا منافع جو انسا ہے دوستو وہ کٹ جاتا ہے 20 فیصد اور 30 فیصد کے حساب سے 20 فیصد اور 30 فیصد کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایک سال کے لئے پیسے جوہاں کراتے ہیں اور اس کے بعد پیسے نکلواتے ہیں تو اگر آپ کا منافعہ 5 لاکھ سے کم ہے تو آپ کی کٹوٹی 20 فیصد کے حساب سے ہوگی اور اگر آپ کا منافعہ پانچ لاکھ سے زیادہ ہے جتنے بھی آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو اس کے حالے سے آپ کی تیس فیصد کٹ ہوتی ہوگی اگر آپ نون فائلر ہیں اور جو فائلر ہزر آتا ہوں اس کے اندر کافی بینفیٹ رہتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دس کے دس اور پندرہ فیصد کے حالے سے کٹ ہوتی ہوتی ہے اب نیشنل سیویں کے اندر بہت اور بھی بہت سے اکاونٹ ہیں جن کے منافعہ دیفنٹ ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ابھی ریسنٹی اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا آپ لوگو وہ لازمی دیکھ سکتے ہیں اب اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر میں اگر بات کروں اس کی نسبت جو دوسرے بینک ہیں تو دوستو کمرشل بینک کا تو منافعہ رہ گیا چار فیصد سے پانچ فیصد سا منافعہ رہ گیا یہ بہت ہی کام منافع ہے ٹھیک ہے اب جو زیادہ منافع دوسرے پرائیوٹ بینک دے رہے ہیں اس کے اندر исلامک بینکیں تھوڑی بیٹر ہے اس کے اندر منافع یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویریےشن آتی ہے لیکن وہ کمپیرٹیوی کمرشل بینکیں اس میں پھر بھی زیادہ ہے اس کے اندر بینکنس کے اندر لگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ کی انچھورنس کر رہے ہوتے ہیں ایک دو آپ کو مزید بینکنس دے رہے ہوتے ہیں ظاہران وہ پیسوں کے بینکنسٹ نہ ہی ہوتے لیکن انڈریکٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بینیفٹ ہیں سمجھ لیں کہ جس طرح سے اگر میزان بینک کی حوالے کی بات کریں یا دوسرے اسلامی کی بینکیں کی کریں گے تو ان میں کئی بینک اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں پر سیکیورٹی پروائیڈ کر دیتے ہیں لائکہ لائف انشورنس کے حوالے سے اب اس کے ساتھ ساتھ میں اور بات کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر پرائیویٹ بینک کے اندر پیسے جمعہ کراتے ہیں یعنی کہ آپ اگر میزان کی مثال لے لیں میں کوئی میزان کا نا نمائندہ ہو نا ایجنٹ ہوں وہ تو آپ لوگوں نے اپنی میر بانی کر کے آپ نے اپنی سوچ کے ساتھ ہی جہاں پر اکاؤنٹ کھولنا کھولنا ہے میرے کہنے پر تو آپ لوگوں نے کھولنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو کنگا کہ آپ ہرگیز بشک میزان میں نہ کھولیں کیونکہ نیشنل سیونگ کافی زیادہ مضبوط اور زبردہ صدار ہے تو وہاں پر ہی آپ کھولیں میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا سیجیشن دوں گا اچھا بات کر لیتے ہیں پھر بھی میزان اگر میزان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں اس کے اندر آپ لوگوں کو بینیفٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ جس ٹیم چاہیں اپنی رقم نکلوا لیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے سان روزگار میں ٹھیک ہے وہاں پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ تیرمنٹ کنڈیشنز نہیں لگانی پڑتی کہ آپ اتنی نیشنل سیونگ کرتا ہے کیا ہے کہ ایک طرح سے آپ کے پیسوں کو پکڑ لیتا ہے اگر آپ نے ایک سال کا بل وہاں پہ سائن کر دی ہے دو سال کا کر دی ہے تو اسے پہلے آپ باؤنڈ ہیں آپ نہیں نکل سکتے نکال لیں گے تو وہ آپ کے منافع اتنا کٹ لیں گے آکو گئے یہ میرے ہاتھ کے آیا ہے میرا تو چھے مینے زائے آئی گئے اس طرح تھوٹے سے پرائیوٹ وینکنگ جو اسلامیک ہے اس کے اندر یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں اگر ایک مہینے کے لئے بھی پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹ بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ کو مل جائے گا وہ قدریں بہتر رہتا ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پیمنٹ کو بار بار ہلانا ہوتا ہے نکالنا ہے ڈلوانا ہے نکال کے پیمنٹ نکالی کسی دوسرے بینک میں جمع گر آ دی اس طرح سے ویریشن آتی ہے اب یہ تمام طرح چیزیں اس حوالے سے جو بیٹر بینک ہے دوستو وہ پھر بھی زان آتا ہے پرائیویٹس کے اندر ٹھیک ہے اور اگر آپ نیشنل سیویگ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت طوگ سمجھتے ہیں وہ مضبوط ہے اور ہاں تیسرے نمبر کے اوپر اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگر نیشنل سیویگ یا دوسری جوگوں پہ دوسرے جو بینکس ہیں کمرشل کے اندر آپ پیسہ جو انویسٹ کراتے ہیں فکس ڈیپوزٹ اس کے اندر اگر سود کی بات کریں حرام والی تو پھر یہ دونوں ہی حرام ہیں اب اس کے اندر مختلف فتوے آ جاتے ہیں کہ جی وہ نیشنل سیویگ بیوہ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر مفتی یعنی اسلام نے کچھ ان کو اجازتیں دی ہوئی ہیں وہ قرنڈیشنز لاغو ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ ہے اس کا مرد نہیں ہے اگر وہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی اس کے اندر مختلف قرنڈیشنز ہیں میں یہاں پہ وہ ڈسکس نہیں کروں گا لیکن آپ کو جو سپرفیشلی اگر میں بتاؤں تو وہ سود کے ممرے میں آتا ہے نیشنل سیویگ کے اکاؤنٹ اور ٹھیک ہے دوسری طرف کمرشل کبھی فکس ڈیپوزر باقی جو میزان کی رہی اوپن انویسٹمنٹ جس کے اندر آپ پروفٹ اور لوز کے ساتھ چلتے ہیں اس کے اندر یہ بیٹر رہتا ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ مختلف بینک دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر آتا ہے یہی طرح کے بینک ہیں مختلف جتنے ہی بینک ہیں ہاں کس نے کافی زیادہ اپنی اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ایک برانچ اوپن کر لی ہے تو اس کے اندر آپ کافی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں یہ کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہو جائے گی نہیں تو تو اس کے اندر اب باقی جو اگر آپ لوگوں کو کچھ چیزیں پوچھنے ہیں تو آپ لوگ مجید کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں